سارے لا مقا سے طلب ہوئی سوے منتہار اچھلے نبی کوئی حد ہے ان کے بروج کی بلا لا لولا بے کمال نہیں کوئی حد ہے ان کے بروج کی بلا لا لولا بے کمال نہیں میں ارز کر رہا تھا نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ آپ مسجد حرام سے روانہ ہوئے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر انور میں نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا اور پھر آپ جو ہے وہ مسجد اقصہ میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باب جمانی سے داخل ہوئے اور مسجد کی جانب چلے اور آپ نے براغ کو جو ہے وہ اپنے اس مسجد کے دروازے کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا وہاں پر جہاں سے دگر انبیاء کریم علیہ السلام باندھا کرتے تھے جبرین علیہ السلام نے اس میں جو اپنی ایک پتھر پڑھا تھا اس میں اپنے انگلی کے ذریعے سراہ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا اب سوچنے کی بات ہے براغ کوئی بھاگا جا رہا تھا کسی لیے باندھا گیا وہ تو آرزو کر رہا تھا تمنا کر رہا تھا اتنے عرصے سے کہ کاش مجھے اس در کی گدائی مجسر آ جائے حضور کی غلامی کا مجھے موقع خدمت کا موقع مل جائے لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک لطیف نقطے کی بات ہے دراصل جبرین علیہ السلام وہ براک باندھ کر بعد میں آنے والے نام نہاد مولویوں کے ملاؤں کے مو باندھ رہے تھے جو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو ان کے جبریل جو ہے وہ حضور کا استاد ہے حضور نے جبریل امین سے پڑھا یعنی کہتے ہیں جبریل حضور کا استاد ہے جبریل نے شب مراج حضور کی سوارے کی لگام باندھ کر یہ ثابت کر دیا کہ میں استاد نہیں میں تو ان کا غلام ہوں میں بے شک نوریوں کا میں فرشتوں کا جو ہے استاد اور امام ہوں لیکن حضور کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلام ہوں یہ انہوں نے غلامی کی اللہ اکبر میرے دوستو کس قدر پیارا واقعہ ہے اور کہاں کہاں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کے جلوے ہمیں اس پورے واقعے میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ کیا خوبصورت واقعہ ہے اب جب نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو وہاں پر آپ نے ملازع کیا کہ تمام پیغمبر علیہ السلام وہاں جلوہ گر ہے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے اب یہاں پر ذرا تھوڑا سا غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد پاک میں پہنچے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں پہلے سے موجود پایا اب زہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے قیام کی علت میں کھڑا ہے وہ رکو بھی کرے گا وہ سجود بھی کرے گا پھر قادہ میں بیٹھے گا سلام پھرے گا پھر اٹھے گا سواری پہ سوار ہوگا تب پہنچے گا اور حضور کی سواری کا تو یہ عالم ہے کہ برراک ہے بجلی کسی تیزی رکھتا ہے جہاں نگاہ کی حد پڑتی ہے اس کا ایک قدم پڑتا ہے اس قدر تیز رفتار سواری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھی موجود پایا یہاں پہنچے تو اپنے سے پہلے ان کو بھی موجود پایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں ان کو اللہ نے یہ قوت و طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت اور ازن سے اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر آنا جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں اس لیے موسیٰ علیہ السلام بیق وقت وہاں بھی موجود ہیں اور بیق وقت یہاں پر بھی مسجد اقصہ میں بھی موجود ہیں اب یہاں پر ایک اور مزیدار بات مجھے یاد آئی اب سارے پیغمبر علیہ السلام اپنی قبروں میں موجود ہیں ظاہر ہے جو فوت ہوئے تھے کسی کو کتنے سال گزر گئے کسی کو سیکنوں سال گزر گئے کسی کو ہزار سال گزر گئے لیکن جب نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصہ میں تشریف لے گئے ہیں سارے انبیاء اپنے جسد اطہر کے ساتھ وہاں موجود ہیں یعنی سارے پیغمبر اپنے جسمانی حالت میں موجود ہیں سارے پیغمبر وہاں زندہ بھی ہیں دیکھیں کسی کا مقبرہ کہاں ہے کسی کا مزار کہاں پہ ہے کوئی عراق سے آیا کوئی مصر سے آیا کوئی فلسطین سے آیا کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا سارے پیغمبر اپنی قبروں سے اٹھ کر تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے سارے پیغمبر موجود ہیں اللہ اکبر یہ بھی امت کو عقیدہ دینا مقصود تھا اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے آنے والی نسلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبروں کو کوئی مردانہ سمجھنے لگ جائیں بلکہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں دیکھئے شہید جو ہے قرآن کریم میں واضح تار پر نص قطی کے ساتھ موجود ہے کہ شہید جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا وَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تم سمجھ نہیں سکتے تمہاری عقل کی رسائی نہیں ہے کہ ان کی حیات کو سمجھ سکے شہید کون ہوتا ہے میرے اور آپ جیسا کوئی گنہگار آدمی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے یا اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جو اللہ کے راہ میں اپنی جان دے دے تو وہ شہید ہے ایک گنہگار کی جب یہ منصب ہے شہید کے منصب پر فائز ہو جائے تو اس کی یہ شان ہے جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ایک امتی کو یہ شان مل رہی ہے اس آقا کا کیا مقام ہوگا اللہ اکبر ایک بات اور بھی ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام سارے تشریف لائے اور نماز ادا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کی امامت میں سارے انبیان نماز ادا کی اللہ اکبر یا نماز جو ہے آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے بچپن سے سنی رہے ہیں ساری زندگی سنی ہوئی ہے لیکن سوچنے کی بات اور نکتے کی بات یہ ہے کہ نماز تو زندوں کے لیے ہوتی ہے مردوں کے لیے کوئی نماز نہیں ہوتی ہر کسی کو پتا ہے ہر مفتی ہر محدث ہر خطیب ہر عدیب ہر جانتا ہے جب انہا مر جائے تو ختم خاطا نماز ہے بھی زندوں کے لیے نماز ہمیشہ زندہ پڑھتے ہیں مردے تو نماز پڑھتے نہیں ہیں اگر نبی مردہ ہے تو پھر وہاں نماز کے لیے کیسے کٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں عقیدہ جو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنی نظارات میں زندہ ہوتے ہیں اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے کئی سال کے بعد جب ایام عرہ ہوئے یزید نے عزت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا اور اس کے بعد ایک لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور کرنے کے لیے بھیجا وہ لشکر مدینہ منورہ میں آیا عزت سعید ابن مسجب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تعبی ہیں آپ فرماتے ہیں میں وہاں پر موجود تھا اور ان یزیدی لوگوں نے اپنے جو گھوڑے ہیں اپنی سواریوں کے جو جانور تھے انہوں نے حضور کی مسجد میں باندھے مسجد میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خون کی ہولی کھیلنے کے لیے جو ہے وہ بازاروں میں چلے گئے فرماتے ہیں مجھے بھی پکڑنے کے لیے آئے تو میں دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگا انہوں نے کہا یہ کوئی بولا ہے دیوانا سا بندہ ہے اللہ کے گھر میں اس کو کیا قتل کرنا چلو چھوڑو فرماتے ہیں کہ جب آزان کا وقت ہوتا تھا نماز کا وقت ہوتا تھا تو میں باقاعدہ آزان کی اور جماعت کی آواز سنتا تھا مہران ہوا کہ بندہ تو کوئی موجود نہیں ہے یہ آزان دینے والا کون ہے جماعت کرانے والا کون ہے فرماتے ہیں جدھر سے آزان کی آواز آ رہی تھی جدھر سے آواز آ رہی تھی میں اسی طرف گیا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آزان اور جماعت کی جو آواز ہے وہ قبر رسول سے آ رہی تھی کئی سال گزر گئے اس سے معلوم ہوا میرے آکر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر کے ساتھ جو ہے اپنے اصحاب اپنے یاران کے ساتھ جو ہے مل کر بقیدہ جماعت بھی کرواتے ہیں اللہ اکبر میرے دوستو یہاں پر ایک بات مجھے اور بھی نکتے کی بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھئے آج دنیا میں جلسے ہوتے ہیں پروگرامز ہوتے ہیں لوگوں کو بلایا جاتا ہے انویٹیشن کارڈ دیے جاتے ہیں اشتہارات چھپوائے جاتے ہیں بینر فلیکس بینرز اور سوشل میڈیا پر تشریر کی جاتی ہے پروگرشن کی جاتی ہے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے تب آتے ہیں بھئی فلان خطیب کا بیان ہے فلان جلسہ ہو رہا ہے یا دینی یا دنیاوی کوئی بھی پروگرام ہو یا پرائیمی نسٹر آ جائے کوئی بھی جلسہ ہو لوگوں کو بلایا جاتا ہے پھر اس میں وینیو بتایا جاتا ہے پلیس بتایا جاتی ہے ٹائم بتایا جاتا ہے ٹیٹ بتایا جاتی ہے کہ اس وقت جو ہے پروگرام ہے تب ہی سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اب سارے انبیاء تو قبروں میں ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے ہیں تو سارے انبیاء آپ کے آنے سے پہلے ہی استقبال کے لیے موجود ہیں ان کو انیویٹیشن کیسے ملا پھر گھڑی بھی نہیں وقت بھی نہیں ہے سارے پہنچے پلیس بھی نہیں بتائے گے کوئی کمیونکیشن سسٹم بھی نہیں ہے وائرلیس ہو موبائل کے ذریعے کال کی گئی ہو کسی کو اطلاع دی گئی ہو ان کو اطلاعیں کیسے ملیں یہ ساری سوچنے کی بات ہے ارے غور کا مقام ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کا یہ علم ہے انہیں معلوم ہے کہ آمنہ کا لال آ رہا ہے ہم نے اس وقت میں مسجد اقصام جمع ہونا ہے میرے آقا کی آمد سے پہلے سارے پیغمبر وہاں تشریف لا چکے ہیں اس سے معلوم ہوا جب ان نبیوں کے علم کا یہ عالم ہے یہ مقام ہے تو پھر ان کے سردار کا عالم کا کیا ہوگا جب ان کے جو امام الانبیاء ہے ان کے علم کا کیا عالم ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر میرے دوستو نبی کریم علیہ السلام کا جو بات سٹارٹ میں ارز کر رہا تھا اس پر جو ہے وہ بھی میں نے ارز کر دی تھی کہ آقا علیہ السلام کو جو جو میراج پاک کا واقع ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کچھ جو ہے وہ تفسیری باتیں ہیں اور قابل غور باتیں ہیں فرمایا سبحان اللہ زی اسرہ رب تبارک و تعالیٰ نے میراج پاک کو جو ہے شروع فرمایا ہے تو سبحان کے لفظے فرمایا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے حوالے سے رب تعالیٰ جانتا تھا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اعتراض کریں گے کہیں گے یہ پیغمبر کیسے رات و رات گئے ہیں کیسے واپس آئے ہیں اکل میں نہیں آتا تو رب نے ان اکل پرستوں کا جو ہے وہ مو بند کر دیا ہے فرمایا میرا محبوب نے خود جانے کا دعویٰ ہی کب کیا ہے یہ تو میں خدا محبوب کو لے کر گیا ہوں سبحان اللہ زی اسرہ بھی عبد ہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ہے اپنے محبوب کو ہاں اب خود جانا جو ہے اگر آپ کے بقول مان لیا جائے ناممکن ہے مشکل ہے مگر رب تبارک و تعالیٰ تو جو وہ علا کلی شین قدیر کی طاقت والا ہے اس نے فرمایا سبحان سے شروع فرما کر رب تعالیٰ نے فرما دیا لوگو یہ اگر اتراز کرنا ہو تو میرے محبوب پر اتراز نہ کرو یہ اتراز کرنا ہے تو میرے اوپر کرو اور میں جو ہے وہ تمہارے اتراز سے پاک ہوں میری ذات ہی سبحان ہے ہر اتراز سے پاک ہے اور اہل عرب یہ لفظ اس وقت بولا کرتے تھے جب وہ کسی محیر العقول بات کو سنتے تھے کوئی حیرت انگیز چیز دیکھتے تھے تو یہ چونکہ میراج النبی ایک حیرت انگیز واقعہ تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سبحان کے لفظ سے جو ہے وہ شروع فرمایا ہے فرمایا کہ جو تعجب کرنے والے ہیں جو حیرت کی دنیا میں ڈوبنے والے ہیں ان کو بتلا دیا کہ یہ جو اگلی بات کی جا رہی ہے یہ بڑی ہی محیر العقول ہے اور ایک بات اور بھی سنتے چلیے باتوں سے بات جو ہے وہ نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ محبوب علیہ السلام کے جو میراج کا سفر ہے اس کو بیان فرمایا ہے آج دنیا کے بادشاہ سفر کرتے ہیں ان کی سفر کی روئی داد ان کے وزیر مشیر بیان کرتے ہیں صحافی جرنلسٹ بیان کرتے ہیں میڈیا کے لوگ بیان کرتے ہیں دوست حباب آکے بیان کرتے ہیں وہاں پہ گئے یہ دیکھا وہ دیکھا وہ دیکھا صحاب بادر نے اتنے نظارے دیکھے آج دنیا والوں کے جو عمراء ہوتے تھے ہیں ان کے رفاقہ اس سفر کو بیان کرتے ہیں لیکن جب آمنہ کے لال محبوبِ بے مثال شفیعِ دعالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب شبِ میراج آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو ساتھ کوئی جن نہیں تھا کوئی انسان نہیں تھا کوئی جو ہے وہ آپ کا رفیقِ سفر انسان نہیں تھا اس لیے پھر ایک وقت آیا کہ فرشتوں کے سردار جبریلِ امین بھی صدرہ پہ رک گئے آگے کوئی نہیں تھا اس لیے ربِ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کے میراجِ پاک کو پھر خود بیان فرمایا ہے فرمایا محبوب ہم تیرے ذکر کو کسی جن کے کسی فرشتے کے کسی انسان کے ذکر سے جو ہے ہم محدود نہیں کرتے بلکہ کوئی ذکر کرے نہ کرے اے محبوب تیرا ذکر میں خود خدا کرتا ہوں تیرے میراج کے سفر کی روئیداد میں خود بیان فرماتا ہوں اس لیے ربِ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے میراجِ پاک کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ خود فرمایا ہے سبحان اللہزی اسرا بی عبدہی لیلہ من المسجد الحرام اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام اب یہاں پر قابل غور ہے ایک ایک بات جو ہے ایک ایک لفظ جو ہے وہ قابل غور ہے اس آیتِ کریمہ میں سبحان اللہزی اسرا بی عبدہی سہر کے حوالے سے میں عرض کر چکا سفر اور ہوتا ہے سہر اور ہوتی ہے اور پھر بی عبدہی بی عبد تھوڑے سا جو ہے وہ کلام کر لیتے ہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ سبحان اللہزی اسرا بی رسولہی بی نبیہی نہیں فرمایا گیا حالانکہ رسول اور نبی تو تھے عبد کا لفظ فرمایا گیا علماء نے یہاں باری ایک نقطے کی بات لکھی ہے اچھا رب تعالیٰ نے جہاں مصطفیٰ کے زمین سے آسمان کی طرف جانے کا ذکر کیا ہے وہاں پر عبد کا لفظ فرمایا ہے اور جہاں محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان سے زمین پر نازل ہونے کا ذکر کیا ہے وہاں رب تعالیٰ نے نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے یا رسول کا لفظ استعمال فرمایا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرَوْا وَنَزِیرَا القاب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر عبد کا لفظ کیوں ذکر کیا گیا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کی طرف جا رہے تھے یہ مخلوق کو خالق سے ملانے والے تھے اس لیے عبد کا فرمایا گیا اور جہاں جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف نازل فرمانے کا ذکر کیا وہاں رب نے رسول کا جو اے وہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ محبوب جو ہیں مخلوق کو خالق سے ملانے والے ہیں اور یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے اور وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر تھی محضخاب میں تھی جسم کی آنکھوں کے ساتھ حضور نے رب کے جلووں کا مشاہدہ نہیں کیا ان لوگوں کے لیے بھی اشارہ موجود ہے اس لیے کہ عبد کا لفظ جو ہے وہ اکیلی روح پر نہیں بولا جاتا بلکہ عبد کا لفظ جو ہے وہ روح معل جسم کے مجموعے کے لیے استعمال ہوتا ہے روح اور جسم کے مجموعے کا نام عبد ہے اکیلی روح ہو اس کو بندہ نہیں کہتے اکیلہ جسم ہو روح نہ ہو اس کو بھی لاش کہتے ہیں اس کو بندہ نہیں کہتے تو جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اس کے مجموعے کا نام عبد ہے اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ ایسی اصراب عبد ہی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو اور پھر عبد ہونا آم بندہ ہونا الگ بات ہے عبد ہی اس کا بندہ ہونا الگ بات ہے جہاں رب نے محبوب کو اپنا بندہ قرار دیا فرمایا اے محبوبہ لوکی میرے نادیاں قسمہ کھانے نے انہیں تا ہر کوئی کہندہ آئے میں تیرا بندہ آئے۔ ایمیتا ہر کوئی کہندہ آئے کہ میں تیرا بندہ آئے پر چاستہ اے دے چھے کہ رب فرما دے کہ محبوب تو میرا بندہ آئے جس کو وہ خود فرما دے عبد ہی کہ یہ میرا بندہ ہے اس کی شان بھی الگ ہوا کرتی ہے اس کا مقام بھی الگ ہوا کرتا ہے اللہ اکبر اور یہاں پر عبد کے یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پاک جو ہوئی تھی وہ روحانی طور پر نہیں تھی بلکہ جسم کی آنکھوں کے ساتھ رب تعالیٰ کے جلموں کا مشاہدہ کیا تھا میرے دوستو یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد ملتی ہیں ایک برے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے موسیقی